بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کا موازنہ ابلیس پانچ بادوں کی وجہ سے بدبخت اور مردود ہوا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام پانچ بادوں کے وجہ سے نیک بخت ہوا پہلے نمبر پر ابلیس نے اپنی گناہ کا اقرار نہ کیا دوسری نمبر پر وہ گناہ پر نادم نہ ہوا بلکہ تکبور اور سرکشی اختیار کی تیسری نمبر پر اس نے اپنے نفس کو ملامت نہ کیا چوتے نمبر پر اس نے توبس استغفار نہ کیا اور پانچ نمبر پر وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوئے حضرت آدم علیہ السلام پانچ بادوں کی وجہ سے نیک بخت ہوئے بہلے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بول کا اقرار فرمائے دوسری نمبر پر وہ نادم پر شمان ہوئے اور توازو آجز اختیار کی تیسری نمبر پر انہوں نے اپنے نفس کو ملامت فرمایا چوتے نمبر پر وہ اللہ کی طرف میں توجہ ہوئے پانچوں نمبر پر والد سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے